کون لوگ تھے جو اہلِ بیعت کے خون کے پیاسے تھے اسی طرح ایک روایت جو الہتجاج میں نکل کی گئی ہے اس کے مطابق امام زین العابدین رحمہ اللہ نے فرمایا امام زین العابدین یہ اہلِ بیعت کے فرد ہیں انہوں نے فرمایا وہ الفاظ کیا ہیں امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ آج ہمارے اوپر رو رہے ہیں ہمارے جو اہلِ بیعت کی شہادتوں پر آج جو لوگ رو رہے ہیں فمن قتلنا غیروں ان کے علاوہ کس نے قتل کیا ہے ہمارے بڑوں کو یہی وہ تو لوگ ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے آج یہی روڑ ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا گام اور بڑی پریشانی ہے اب یہ جو سارے حوالے ہیں ان کو کہاں آپ لے کر جائیں اس کے علاوہ بھی حوالے ہیں سیدہ امِ قلسوم بنتِ علی رضی اللہ عنہما جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نکاہ میں تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ان سے بھی ایک قول مسیر الاحظان میں ابن نماحلی نے نکل کیا ہے کہ انہوں نے بھی اہلِ خوفہ کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا اے اہلِ خوفہ تمہیں بربادی ہو تمہاری ظالموں تمہیں کیا ہو گیا تھا کیوں تم نے ہم حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا اور انہیں شہید کیا یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں امِ قلسوم یہ کہہ رہی ہیں کہ اہلِ خوفہ تمہاری بربادی ہو تمہیں کیا ہوا کیا ملا تمہیں کہ تم نے حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا اور انہیں شہید کیا وَانْ تَحَبْ تُمْ أَمْوَالَهُ وَوَرِسْتُمُوْهُ تم نے ان کے مالوں کو لوٹا حسین رضی اللہ عنہ کے اور اس کے وارث بن بیٹھے اسی طرح اور بھی حوالے دیے جا سکتے ہیں ہم